اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم بلوچ بلوگز میرا نام میراج بلوچ ہے دوستوں اللہ باگ نے بلوچستان کو بشمار مادنیت کے علاوہ بہت سے خوبصورت شہر عطا کیے ہیں دوستوں آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے بہتی خوبصورت اور سنتی شہروں میں سے ایک اب کے بارے میں جسے اب چوکی بھی کہا جاتا ہے دوستوں اب زلال اسبیلہ میں واقع ہے دوہزار سترہ کے مردم شماری کے مطابق اب پاکستان کا انچاسواں سب سے بڑا شہر ہے اور بلوچستان کا چوتہ اب کی مردم شماری دوہزار سترہ کے مردم شماری کے مطابق ایک لاکھ پچتر ہزار تین سو چیتر ہے دوستوں اب ایک سنتی شہر ہے اور اس کا اصل نام اب چوکی تھا دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اب کو اب چوکی کیوں کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں پر پولیس اور کسٹمز کی چوکی تھی اس لئے اس کا نام اب چوکی رکھا گیا تھا دوستوں اب بلوچستان کے سب سے بڑے سنتی مراکز میں سے ایک ہے اور کراچی سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ کراچی میٹروپولیٹن علاقے کا ایک اہم مسافر شہر بنتا جا رہا ہے دوستوں سنتی کارخانوں اور ترقی کردہ اب چوکی کا نام اب اب چوکی نہیں بلکہ ہب ہے کراچی سے اب کا سفر صرف 23 کلومیٹر کا ہے جو آپ 54 مٹ میں تیہ کر سکتے ہیں اور بلوچستان کے دارل حکومت کوئٹا سے اب کا سفر کافی لمبا ہے دوستوں کوئٹا سے اب کا سفر 662 کلومیٹر کا ہوتا ہے جہاں آپ کو کوئٹا سے اب پہنچنے کے لیے 9 سے 8 گھنٹے لگ سکتے ہیں دوستوں اب میں زیادہ تر بلوچ سندھی پتھان آباد ہیں اور ان کے علاوہ یہاں پر اندو برادری اور مسیحی برادری بھی رہتے ہیں دوستوں اب چوکی بہت ہی مصروف شہر ہے کیونکہ یہ علاقہ بلوچستان اور کراچی کے درمیان ایک مرکز کے طور پر کام کرتا ہے دوستوں اب کو بلوچستان کے سب سے بڑے سنتی شہر ہونے کا احزاز آصل ہے کیونکہ یہاں پر بائیکو پیٹرولیم ریفنری کیٹ بری ڈی جن سیمنٹ اٹک بائو اسکر سیمنٹ اسمائل انڈریسٹریز لیمیٹڈ اب کو پاور پروجیکٹ پیٹرولیم کیمیکل ریفنری بازار اور منڈیوں کے ساتھ ساتھ دیگر قسم کے سامان مکمل طور پر یہاں پر دستیاب ہیں دوستوں اب میں تعلیمی ادارے بھی ہیں جن میں کورنمنٹ کالج پرائیوٹ کالج انگلیش لینگوینج سینڈر پیبرک ریبریری تہام اب میں صرف کمی ہے تو یونیورسٹری کی دوستوں مکران کے سلطان کے خاتمے کے بعد سونوی صدی میں ملیر کے کامیہ بلوچ ریاست پسنی کا عصہ تھا دوستوں اب چوکی کے قریب گڑانی بیش بھی واقع ہے دوستوں اگر آپ نے بلوچستان دیکھنا ہے تو آپ اب سٹی سے اپنے خوبصورت سفر کا آغاز کر سکتے ہیں اب میں بہت سے تاریخی مقامات اور تفریحی مقامات موجود ہیں تو دوستوں یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو ڈاکومنٹری اب چوکی بلوچستان دوستوں ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں دوستوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل اہم بلوچ ولوکس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹکرام پر فالو نہیں کیا ہے تو مہراج بلوچ ون نائن کے نام سے ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ وہاں سے جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں دوستوں ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں